کسی دوسرے رسول اور نبی کے لیے لفظ نہیں آئے کچھ حیثیتیں مشترک ہیں تمام انبیاء نظیر بھی تھے تمام انبیاء بشیر بھی تھے تمام انبیاء دعی بھی تھے تمام انبیاء اپنی جگہ پر روشنی کا چراغ بھی تھے تمام انبیاء شاہد تھے حضور کے لیے بھی فرمایا یہ چیزیں مشترک ہیں لیکن ان میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے حضور کا ان پانچ باتوں میں جو مقام ہے وہ بھی دوسروں سے اوچا ہے مشترک ہیں لیکن بلندی کے اعتبار سے تو اضافہ ہو سکتا ہے یہ الفاظ کسی کے لیے نہیں آئے ابراہیم ویسے آپ سوچئے درودِ ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اسی طرح کی انعائیتیں فرما جیسے کہ اپنے نبی ابراہیم پر کی اور ان کی اور پر آل پر اللہ کہتا ہے یہ تین نسبتیں ایسی ہیں خلتِ الہی اللہ اور ابراہیم کو مل رہی ہے انہیں جائلوں کا لیناس امامہ امامت الناس ابراہیم کو مل رہی ہے سیکھ رو نبی ان کی نسل میں آگئے ابو الانبیاء لیکن یہ لفظ نہیں ہے دو جگہ فرمایا ایک جگہ فرمایا یہ مشن ہے بہت بھاری لیکن اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ اللہ کافی رہے گا مددگار کے طور ان دو مقامات پر جن میں ایک میں آیا ہے چاہے وَنَوْ قَرْحَلْ مُشْرِقُونَ ایک بات اور نوٹ کیجئے دونوں جگہ پر اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے ہم مانی ہے صرف ایک نفس آگے سے پیشے کیا گیا ہے اور یریدونا اس میں فائل کون ہے کیونکہ پہلے یہودیوں کے تذکرہ ہو رہا ہے یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہ کی پھونکوں سے بجھا دیں پھونکوں سے یہ چھراغ بجھایا نہ جائے گا لیکن یہاں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھایا نہیں جائے گا نہیں اللہ مکمل کرے گا ملکل برقس اور سورہ توبہ میں اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اطمام فرمائے اس آیت کی اہمیت کو آپ سمجھ یہ جو تین مجتمع اس طرح آ رہی ہے شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ میں اپنے اصلاف میں سے عظیم ترین جامع ترین شخصیت شاہ علی اللہ کے سمجھتا ہوں دوسرے دو اور کون ہیں امام غزالی امام ابن تحمیہ لیکن میرے نزدیک شاہ علی اللہ is equal to امام غزالی پلس امام ابن تحمیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے عمود ایکسس آف دی ہول قرآن آپ کہتے ہیں نا کسی کی بات سمجھنے کے لیے پہلے اس کی مراد سمجھو کیا ہے مرکزی بات کیا ہے جو کہنا چاہتا ہوتا ہے ایک خطبہ ہوتا ہے خطبے میں بات ایک ہی منوانی ہوتی ہے آڈینس سے اس کی دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سے چیزیں جس کس ہوتی ہیں لیکن ایک مین چیز ہوگی وہ مین چیز شاہ والللہ کے نزدیک قرآن میں یہ آیت ہے اور میں بھی اپنی خقیل سے رائے پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کا عمود ہے یا نہیں شاید کوئی اختلاف کی بنجائش ہو سیرت النبی کا عمود یہی ہے سیرت النبی سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک یہ آیت آپ رسمیں یہ ایکسس ہے یہ بتاتی ہے یہ امیشن کونسا تھا جو محمد کے حوالے کیا گیا ظاہر بات ہے آپ نے کیسے اسے پورا کیا کیا طریقہ اختیار کیا کن مراحل میں سے گزرے یہ ساری چیزیں وہ تو ایک آپ کو یوں سمجھئے کہ لوجیکل سیکونس میں نظر آ جائیں گی اگر یہ آیت سامنے اگر یہ آیت سامنے نہیں ہے تو آپ کہہ کے بڑی عجیب بات ہیں مکہ میں تو کہہ رکھا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں ہاتھ میں نہ لگا اٹھاؤ تم جواب دے کاروائی نہیں کر سکتے یہاں آکے اب لڑائی شروع کر دیں ایک سال پہلے دمکر صلاح کی تھی صلاح حدیمیہ اور اب جو ہے قریش کا جو سردار ہے ابو صفیان آیا ہے تو بات میں نہیں سن رہا اس کی اسی سٹیج سے میں نے ایک صاحب کو اب تو بہت بڑا نام ان کا ہو گیا ہے ہندوستان کی حکومت کے چہیتے ہیں آر ایسس کے بی جے پی کے بہت آنکھوں کا نور ہے مولانا وحید الدین خواہ انہوں نے یہی پر کھڑے بیٹھ کر تقرید کی تھی مسلسل مسلسل ایک گھنٹا اور یہ میرا ایک دور ہے زندگی کا اس وقت تقریب پانچ سو کی تعداد ہوتی تھی ہمارے ساتھی ان کا جو کچھ ہوتا ہے صلاح سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے صلاح سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے صلاح سے ہوتا ہے لڑائی سے کچھ نہیں ہوتا دلیل پر دلیل دلیل پر دلیل دلیل پر دلیل اچھا اس میں میں نے یہ رکھا تھا فارمیٹ کہ میں صدر تو تھا چونکہ صدر تنظیم تھا امیر تنظیم تھا لیکن میں نے تیار کیا تھا میں کوئی بات نہیں کروں بس یہ مقرر ہے یہ میری آڈینس ہے کہلیں یہ میری بھیڑے ہیں میں نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے اور اسے میں نے کیا کہا تھا میری بات میں جو غلط نہیں ہو اس کے سامنے بیان کر دیئے کوئی بھی بتا دیئے اگر صحیح ہو تو اس کی تاہیت کر دیئے بس اس میں انہوں نے جب یہ تخریر کی تو میں نے خاص طور پر اجازت لے کر ایک سوال میں آپ سے کر دوں گا اجازت ہو کہ ہاں میں نے کہا اگر جنگ اتنی ہی بری شئے ہیں جتنی آپ کہہ رہے ہیں اور صلح اتنی ہی اچھی ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں تو جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور اب قریش کا سردار چل کر آیا مدینہ کہ صلح تجدیر کر دیجئے حضور نے کیوں نہیں کی مبھوت ہو کر ہے جواب کیا دیا انگلیزی زبان میں دیا نو کمنٹس تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ تضادات ہیں جو دنیا کرتی ہے پران بی نے تضاد دیا ہے محمد فیلد از ای پروفیٹ بٹ سکسیڈی از ای سٹیٹس میں نبی کی حصے سے تو محمد ناکام ہو گئے تھے مکہ کا محمد نظر آتا ہے کوئی نبیوں کی طرح کا ہے جو حضرت عیسیٰ کا نقشہ ہے آج یہاں دعوت تھے آج یہاں تبلیغ ہے آج یہاں کھڑے ہو کر واقعے رہے یہ تھا نا آخر کوئی گالی دے گیا تب بھی چک رہے بلکہ دعائیں دے دی کوئی کہہ گیا پاکر ہو گئے کوئی کہتا ہے جنون کا عرضہ ہو گیا ہے کسی نے کہا دیا شائر ہو گئے کسی نے کہا شائر ہو گئے قذاب ہیں لیتے ہیں وہ کہیں اور سے کسی سے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں ہم پر دوست جواتے ہیں مجھول وہی آئی سنیں سب سننے کوئی جواب نہیں درویشی لیکن ناکام ہو گئے مذہرینے والا محمد تو پہلے جن سے سپہ سالار ہے ہیڈ آفزی سٹیٹ ہے دیر ہی سکسیڈنٹ اور اسی پر کتاب لکھ دی ڈاکٹر منگومری وارڈ جب زیاؤلق صاحب نے شروع کی تھی سیرت کی تقریریں اور جلسیں تمام دیپارٹمنٹس میں پھر ہر صوبے کے مرکزی مقام پر صوبائی کانفرنس پھر پاکستان کی مین جو ہے وہ اسلام آباد میں تو منگومری وارڈ کو خاص طور پر بلایا تھا اس لیکن اس کی دو کتابیں بڑی عجیب ہیں محمد ایڈ مڈینہ محمد ایڈ پکہ لیکن اثر میں زہر کیا تھا اس کے اندر جو ہے انہوں نے کنٹراسٹ واضح کیا یہ کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے ان چیزوں کو اگر رفع کیا جا سکتا ہے صرف اس آیت کے حوالے سے اگر محض تبلیغ مقصود ہوتی تو ایک ہی طرز عمل ہوتا day one to the day last اگر آپ کو قائم کرنا ہے انقلاب پرپا کرنا ہے تو then you have to pass through stages لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْتَبَقْ درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے ہر درجہ کے اپنے تقاضے ہوں گے وہ پورے کرنے ہوں ان میں لوگوں کو ترزاد نظر آئے گا لیکن پرپس سامنے اگر ہے عمود سامنے ہے حدف سامنے ہے تو یہ ہے تیر سینا جا رہا ہے حدف کی طرف وہ بات میں یہ جو اقبال کہتا ہے آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حدف